اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیکنیکل چینل فرینڈ اس ٹیکنیکل چینل میں آج ہم کوئی چھوٹی سی انفرمیشن دیں گے اگر آپ کے پاس بھی گاڑی ہے چاہے چوٹا ہے چاہے کوئی بھی گاڑی آپ کے پاس یہ دیکھیں جس کے اندر یہ سسٹم یہ بٹن لگے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے اس کو میں نے صحیح طریقے سے کام کروا دی یہ صحیح کام اگر یہ جو ہے نا یہ آف لو آگے پھر کم لو پھر آگے ہائ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہائی کی طرف نہیں جا رہا گمتا تو ہے ایسے میں پوچھ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر پوائنٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں بھرک تو کرتا ہے بھر اس کو جو ہے اگر سیگنل سے ہی پنچاتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں اس سے ٹیٹ کر دینا آپ نے صحیح طریقے سے اور اس کے بعد میں نے آپ کو مین مسئلہ بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے ٹیٹ کر کے یہ صحیح ہیلے نہیں ٹھیک ہے اس کو ٹیٹ کر لینا آپ کے بھارہ کی چھابی سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پوائنٹ لگا ہے یہ پوائنٹ میں زنگ لگ چکا ہے ٹھیک آپ الیکٹریشن کے بعد جائیں گے وہ آپ سے پیسے لے گا آپ بہتر نہیں ہے آپ اس کو ادھر سے ہی پیٹرول ماریں ٹھیک ہے تھوڑا سانا پیٹرول یہاں وڈی فوٹی ہوتا ہے وہ سپری ہوتا ہے جاگ کی طرح سے مارتے ہیں اور تقریباً پانچ مٹ کے بعد وہ ہدھ بھوز سوک جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی اندر سے جو زنگ وغیرہ اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے وڈی فوٹی مارنی یہاں پیٹرول تھوڑا سا لگا کے آپ نے برج نہیں اتا دانتوں مالا اسے آپ نے تھوڑا سی صفائی کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے سارا سب کچھ کھولنے کا ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹائٹ کر کے اس کے بعد آپ نے یہ لگا لینا ہے اوپر بٹن بٹن کا نشان دیکھیں یہ اس طرف آپ نے لگانا ہے یہ بٹن کے اندر دیکھیں ٹک بنایا ہے ادھر ہی آپ نے اس طریقے سے اپنے ٹک میں پھنس چکے اور اس کے بعد پھر یہ ورکنگ اچھے طریقے سے کرنے لگا جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس میں پوائنٹ لگے ہوتے ہیں جیسے کٹ آؤٹ میں پوائنٹ نہیں ہوتے ویسے اس میں پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں تار والا سسٹم نہیں ہوتا آٹومیٹک ہے نا یہ یہ دیکھیں اب یہ ورک کرنا شروع کر گیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں گار بیٹھ آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یقین ہے آپ کو میری بات کے سمجھ آئیے ہوگی اس میں پوائنٹ لگے ہ ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ پاسنگ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ جو میں نے بولا کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ حافظ